اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم باب نمبر انتیس حضرت معروف قرخی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعرف آپ طریقت و حقیقت کے مقتدع و پیشوا تھے لیکن آپ کے والد نصرانی تھے اور جب آپ کو داخل مقتب کیا گیا تو معلم نے یہ درست دینا چاہا کہ سالس سلاسہ یعنی خدا تین ہیں آپ نے کہا کہ کہو آپ نے کہا کہ هو اللہ احد وہ خدا تو ہے اور زد و قوب کرنے کے باوجود بھی آپ نے خدا کو تین نہیں کہا اور وہاں سے فرار ہو کر حضرت علی بن موسیٰ رضا کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرخ بے اسلام ہوئے اور انہی سے بیت حاصل کی لیکن فرار ہونے کے بعد والدین کو خیال آیا کہ وہ کسی مذہب پر بھی رہتا لیکن کاش ہمارے پاس رہتا کچھ عرصہ کے بعد آپ گھر لوٹے تو آپ کے احوال سے متاثر ہو کر والدین بھی مسلمان ہو گئے اور بہت عرصہ حضرت دعوت تائی کے خدمت میں رہ کر فیض باطنی سے سیراب ہوتے رہے حضرت محمد بن دوسرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک نشان دیکھ کر پوچھا کہ کل تک تو یہ نشان آپ کو نہیں تھا پھر آج کیسے ہو گیا فرمایا کہ رات کو حالت نماز میں مجھے مقہ معظمہ پہنچنے کا تصور آ گیا اور وہاں پہنچ کر توافق آبا کے بعد جب چار زمزم پر پہنچا تو میرا پاؤں پھسڑ گیا اور یہ اسی کا نشان ہے حالات ایک مرتبہ قرآن و مسلح مسجد میں چھوڑ کر آپ دریا پر پاکیزگی کی نیت سے تشریف لے گئے دریا سنا ایک بڑھیا آپ کا قرآن و مسلح مسجد سے اٹھا کر چلتی بنی اور جب راستہ میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے گردن جھکائے ہوئے بڑھیا سے فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے اور جب بڑھیا نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا کہ میرا قرآن واپس کر دو البتہ مسلح میں نے تمہیں حبا کر دیا چنانچہ وہ بڑھیا آپ کے علم سے اس درجہ متاثر ہوئی کہ دونوں چیزیں آپ کو واپس کر دیں آپ کچھ لوگوں کے ہمراہ جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک مجمع رقص و سرور و مینوشی میں مصروف مل گیا جب آپ کے ہمراہیوں نے ان کے حق میں بدعا کرنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ اے اللہ جس طرح آج تو نے ان کو بہتر عیش دے رکھا ہے آئندہ اس سے بھی بہتر عیش ان کو عطا کرتا رہ اس دعا کے ساتھ ہی وہ مجمع شراب و رباب پھینک کر آپ کے سامنے آیا اور بیعت حاصل کر کے برے افعال سے طائب ہو گیا اس کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شیرنی سے مر سکتا ہو اس کو زہر دینے سے کیا حاصل حضرت سری ستہ سے روایت ہے کہ عید کے دن بھی میں نے آپ کو کھجوریں چنتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یہ سامنے والا یتیم بچہ اس لیے اداس ہے کہ تمام بچے نئے لباس میں ملبوس ہیں اور میرے پاس کپڑے تک نہیں اس لیے میں کھجوریں چن کر فروخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے لیے کپڑے فرہم کر سکوں لیکن میں نے ارز کیا کہ یہ کام تو میں بھی انجام دے سکتا ہوں آپ کیوں زہمت فرماتے ہیں چنانچہ میں بچے کو ہمراہ لے آیا اور اس کو نے لباس پہنا دیا اور اس کے سلامے جو نور عطا کیا گیا اس سے میری حالت بدل گئی قبلہ کا رخ نامعلوم ہونے کی وجہ سے آپ کی ایک مہمان نے غلط سمت مکر کے نماز ادا کر لی اور نماز کے بعد جب اس کو صحیح سمت معلوم ہوئی تو اس نے آپ سے ارز کیا کہ جب میں نے نیت باندھی تھی اس وقت آپ نے آگاہ کیوں نہ کیا فرمایا کہ فقراء کو دوسروں کے امور میں اس وقت مداخلت کی حاجت ہوتی ہے جب انہیں اپنے امور سے محلت مل جائے آپ کے مامو کوتوالے شہر تھے انہوں نے آپ کو جنگل میں اس حالت سے دیکھا کہ ایک کتہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ایک لکمہ خود کھاتے ہیں اور ایک اس کو کھلاتے ہیں یہ کیفیت دیکھ کر مامو نے کہا کہ تم کو ہیا نہیں آتی کہ کتے کو کھانا کھلا رہے ہو آپ نے کہا کہ ہیا کی وجہ سے ہی تو اس کو کھلا رہا ہوں اور یہ کہہ کر جب آپ نے آسمان کی جانب دیکھا تو ایک پرندہ اپنی آنکھ اور چہروں کو پروں سے ڈھانپے ہوئے آپ کے دست مبارک پر آ بیٹھا اور آپ نے مامو سے فرمایا کہ خدا سے ہیا کرنے والے سے ہر شے ہیا کرتی ہے ایک مرتبہ عالم وجد میں ستون کے ساتھ اتنی زور سے چمٹ گئے کہ وہ ستون ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو گیا پھر فرمایا کہ تین چیزیں شجاعت کا مظہر ہیں اول وعدہ وفا کرنا دوم ایسی ستائش جس میں جود و سخا کا تصور تک نہ ہو سوم بلا طلب کے عطا کر دینا ارشادات فرمایا کہ نفس کا اتباہ خدا کی گرفت ہے اور جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے اور وہ جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کر دیتا ہے فرمایا کہ لغب باتیں گمراہی کی دلیل ہیں اور غافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے فرمایا کہ عمال صالحہ کے بغیر جنت کی طلب اور اتباہ سنت کے بغیر شفاعت کی امید اور نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنا ہماقت ہے اور حقائق کو معتبر تصور کرتے ہوئے دقیق مسائل بیان کرنا اور مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنا خالص تصوف ہے لہٰذا مخلوق سے آس توڑ کر خدا سے طلب کرنا چاہیے فرمایا کہ شرق و نظر انداز کر کے کسی کی برائی یا بھلائی نہ کرو فرمایا کہ جب دنیا سے کنارہ کش رہنے والے خبِ الہی کے ذائقہ سے لذت حاصل کرتا ہے لیکن یہ محبت بھی اس کے قرم سے نصیب ہوتی ہے فرمایا کہ عرفین خود سراپا دولت ہیں انہیں کسی دولت کی حاجت نہیں ایک مرتبہ بڑی خوشدلی کے ساتھ کوئی چیز تناول فرما رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کیا شئے ہے جو آپ اس قدر مسرد کے ساتھ کھا رہے ہیں فرمایا کہ میری مسرد کی یہ وجہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا مہمان ہوں اور جو وہ عطا کرتا ہے کھا لیتا ہوں اور اقصر آپ نفس سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو چھوڑ دے تاکہ تجھے بھی چھٹکارہ مل جائے فرمایا کہ خدا پر توقع کرنے والا مخلوق کے ذر سے محفوظ رہتا ہے فرمایا کہ اس چیز سے ڈرتے رہو کہ خدا کی نظریں تم پر ہیں حضرت سری ستہ سے روایت ہے کہ آپ نے مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ جب تمہیں کچھ طلب کرنا ہو تو اس طرح طلب کیا کرو کہ اے خدا بھکے معروف کر خی مجھ کو فلاں شے عطا کر دے تو وہ شے یقیناً تم کو مل جائے گی پھر سری ستہ نے فرمایا کہ دم مرک آپ نے مجھے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ مجھ کو بالکل برہنہ دفن کرنا کیونکہ میں دنیا میں بالکل ہی برہنہ آیا تھا اس کے بعد آپ انتقال کر گئے اور آپ کا مزار مبارک آج تک مرجع خلائق بنا ہوا ہے اور لوگوں کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں واقعہ جنازہ وفات کے بعد ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کی میت اٹھانے پر آمادہ پیکار تھے یہ دیکھ کر آپ کے ایک خادم نے بتایا کہ آپ کی یہ وسیعت تھی کہ جس مذہب کے لوگ زمین سے میرا جنازہ اٹھا لیں وہی دفن بھی کریں چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا اور اسلامی احکام کے مطابق آپ کی تجہیز و تقفین کی گئی ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بہشتی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت فرما دے چنانچہ نفلی روزے کے باوجود آپ نے پانی پی لیا اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا تو فرمایا کہ میں نے تو بہشتی کی دعا پر پانی پی لیا پھر انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا فرمایا کہ بہشتی کی دعا سے مغفرت فرما دی حضرت محمد حسین نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا فرمایا کہ میری مغفرت فرما دی پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا عبادت و زہد کی وجہ سے مغفرت ہوئی تو فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے ابن سماغ کی اس نصیحت پر عمل کیا تھا کہ جو دنیا سے انقطاع کر کے رجوعِ الہ اللہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے جانب رجوع فرماتا ہے حضرت سری ستہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو خواب میں تحت الارش اس طرح دیکھا کہ آپ پر غشی تاری ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے اس سوال پر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تُو ہم سے زیادہ جانتا ہے پھر آواز آئی یہ معروف کرخی ہے جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا ہے اور اب ہمارے اعتدار کے بغیر اس کو ہوش نہیں آسکتا اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر